بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھبیس جون دوزار بیس کو سوات کا ایک رہائشی ہے ہمایو خان وہ یونیورسل کرنس ایکس چینج اور علی کرنس ایکس چینج میں ایک اور کرنس ایکس چینج ہے ان سے تین کروڑ اسی لاکھ روپے سے زائد کے جو ریال ہوتے ہیں وہ تبدیل کرواتا ہے اس کے بعد وہ جب واپس جاتا ہے سوات کی جانب تو کشمیر ہائیوے کے اوپر یعنی کہ کشمیر چوک کے قریب تھانہ شمس کالونی کا وہا علاقہ ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے ڈکیٹی ایک گاڑی اس کو آورٹک کرتی ہے اس میں سے تین افراد نیجے اترتے ہیں اور اس کو لوٹتے ہیں اتنی دیر میں ایک سب انسپیکٹر ہے ٹرافک پولیس کا اسلم وہ یہ سارا سین دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہری بہت ہے ٹرافک پولیس کے اہلکار شہرہوں پر تائنات ہیں ان کا تو کام ہے ٹرافک کی روانی کو برقرار لکھونا لیکن وہ ٹرافک اہلکار جو سب انسپیکٹر اسلم ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ فائر ہو رہا ہے تو وہ اس کے پاس ایک سرکاری پسٹل ہوتا ہے وہ اس سے دو فائر کرتا ہے لیکن گاڑی کے اندر موجود ایک نوجوان اس ٹرافک اہلکار پر آندہ دن فائرنگ کر دیتا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے جبکہ جو دیکیت ہوتے ہیں وہ ہمایو خان کی گاڑی لے کر اور جو ان کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے وہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں اور اسے رقم چھین کے لے جاتے ہیں پولیس تاکب کرتی ہے ترنول کے قریب داکو گاڑی چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں لیکن جو ٹرافک پولیس کا سب انسپیکٹر اسلم ہوتا ہے وہ دورانے علاج جان کی بازی ہار جاتا ہے ناظرین یہ بات جب پولیس کو معلوم ہوتی ہے پولیس اپنی تفتیش کرتی ہے پولیس مختلف پہلوں سے جب تفتیش کرتی ہے تو قتل ڈکیتیس میں دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے کیونکہ جو مقتول ہوتا ہے اس کے ایک عزیز کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اس کے بعد ہمایو خان کا ایک اپنا ملازم بھی اس وردات کے دوران زخمی ہو جاتا ہے ہمایو خان پولیس کو بیان دیتا ہے کہ وہ تو یونیورسل اور علی کرنسک چینج سے رقم تبدیل کروا کر واپس سواد جا رہا تھا سونے کا وہ تاجر ہے ریال تھے اس کے پاس لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پولیس اپنی تفتیش کرتی ہے پولیس وقوے میں ملوث جتے ملزمان ہوتے ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیتی ہے اور اس کے علاوہ وقوے میں استعمال ہونے والا اسلاح بھی برامت کر لیا جاتا ہے گاڑی بھی برامت کر لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مال پلازہ میں مخصوص جو منی چینجرز ہیں ان سے ہی جو شہری رقم تبدیل کرواتا ہے ان سے ڈکیٹی کی واردات کیوں ہو جاتی ہے گزشتہ سال ہی یونیورسل کرنسکس چینج سے رقم تبدیل کروانے والا ایک شہری لوٹا جاتا ہے تھانہ آپارہ کی حدود میں پولیس اس میں بھی تفتیش کرتی ہے ڈی وی آر چینج کرنے کا بہانہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن وہ جو مثل ہے وہ بھی سی اے اے کو مارک کر دیتی ہے سی اے اے اس میں اپنی تفتیش کر رہا ہے بات ہو رہی ہے چھبیس جون دوزار بیس کے واقعے میں یونیورسل اورف علی کرنسکس چینج سے سوات کا رہائشی پیسے تبدیل کروا کر جاتا ہے ڈکیٹی کے دوران اس کی رقم سے اس کی جمع پونجی سے محروم کر دی جاتا ہے جبکہ اس دوران ایک ٹریفک اہلکار بھی جامع شہادت نوش کر دیتا ہے یہاں پہ سب سے اہم جو سوال ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ایف بی آر یا فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیتی کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ جو شہری رقم چینج کروانے کے لیے آیا ہے اس کے پاس اتنی خطیر رقم کہاں سے آئی یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ بھی پیتا ہوتا ہے یونیورسل اورف علی کرنسکس چینج کیا اتنی زیادہ رقم تبدیل کروانے کی مجاز ہے تبدیل کر کے دے سکتی ہے جو ریال انہوں نے خریدے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو رسیدیں آئی ہیں اس میں ایک رسید ہے ایک لاکھ اسی زار ریال کی یعنی کہ صرف یونیورسل اورف علی کرنسکس چینج کی ایک رسید کے اوپر انتر لاکھ روپے سے زائد کے رقم تبدیل کر کے دی گئی ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایف ای اے نے کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یا کیا ایف بی آر نے یونیورسل کرنسکس چینج سے رجوع کیا ہے کیا یونیورسل کرنسکس چینج کے جو مالک ہیں شیخ اقبال ان کا نام بتایا جا رہا ہے انہوں نے اس ڈکیٹی کے متعلق سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بتایا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول یہ ہے کہ جب کسی بھی کرنسکس چینج سے جو شہری رقم تبدیل کروا کر آئے گا تو اس کا تمام بیو ڈیٹا لیا جائے گا اس نے یہ رقم کہاں سے لی ایک پورا پروفارما دیا جاتا ہے وہ فارم پل کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ذرائے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے ذرائے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سواد کا رہشی ہے جس سے رقم چھینی گیا ہے پولیس نے رقم بھی برامت کر لیا اور اس میں اہم انکشافات بھی سامنے ہیں ہماری پولیس حکام سے بات ہی ہے پولیس حکام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو لکھ کر بیج دیا ہے کہ کیا یونیورسل اور فلی کرنسکس چینج کے مالک شیخ اقبال اتنی خطیر رقم تبدیل کر کر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پولیس حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کیس کی کڑیاں کئی ڈکیٹیوں کے ساتھ مل رہی ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ایف ای اے سے بھی روجو کر لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کیس بھی ایف ای اے کو بھیج دیں کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کا انصر سامنے آ رہا ہے پیسوں کی تبدیلی سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے ہم نے ایف ای اے سے بھی معاملت حاصل کر لیا ہے اور ان سے بھی ہم معاملت لے کر یہ کیس ان کو ٹرانسفر کر دیں گے جبکہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ان کی جانب سے بھی بہت جلد پولیس حکام کو جواب مصول ہو جائے گا ناظرین راول پنڈی اسلامباد میں یہ خونی ڈکیٹیاں کوئی تیرہ سے زائد ہو چکی ہیں جس میں دو سے تین ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جان کی بازی بھی ہار چکی ہیں لیکن اتنی زیادہ ڈکیٹیاں ہونے کے باوجود سٹیٹ بینک آف پاکستان کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے ایف بی آر ہو گیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہو گیا ان کی جانب سے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا ہم نے قبل ازی بھی پروگرام کیے تھے ہمارے سے کچھ ہداروں نے رابطہ بھی کیا تھا کچھ تفصیلات بھی لی تھی اور اس حوالے سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر ایک اور جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے واش ٹائمز کی ٹیم اس پہلو پر بھی تفتیش کر رہی ہے تحقیقات کر رہی ہے کہ جتنے ڈکیٹیوں ہی تھی پولیس نے پیشرفت رپورٹ کیا بنائی ہے کیونکہ آلریڈی رولپنڈی پولیس کی جانب سے ایک لیٹر بھی لکھا گیا تھا کہ مال پلازہ میں کرنسی تبدیل کرنے کا ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے یہاں پہ سیکیورٹی بھی لگائی جائے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائی جائے لیکن واش ٹائمز کی ٹیم اس حوالے سے بھی جلد آپ کو اگاہ کرے گی کہ جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں کیا ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس نے ان مقدمات کو سردخانوں کی نظر کر دیا ہے اور سردخانے کی زیند بنا دیا ہے اس کے علاوہ ہم اسی ڈکیٹی کے اوپر جو چھبیس جون دوزار بیس کو تھانہ شمس کلونی کی حدود میں ہوتی ہے یونیورسل کرنسٹی ایکسچینج سے سواد کا رہشی رقم تبدیل کروا کر جاتا ہے اس میں اور کون کون سے انکشافات سامنے آئے ہیں اور کون کون سے راز کھلنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اگاہ کریں گے اگلے پروگرام تا کے لیے اپنے مزمان طاہر مصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ